اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ کرن کی شاہ سے ہوگا اسے دعا کرانا علی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا کہا تم قرنی ہو کا جیاں اور ویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کم پوچھ رہے ہیں زمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک ٹیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے دو انہوں نے نماز شوٹ پٹ کر دی تو ہر زمر نے پوچھا کون ہو گئی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بھولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب تو وہ ایسے کام بنے لگے میں مفی جاتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمرہ کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکر میں دعا کر میری عقاد ہے میں دعا کر کہا ہوں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اور ویسے آئے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسے حسیوں کو دعا کے لئے کہا جا رہا ہے پیشے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس سے لے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی انظر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرے اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیر پا جا جس جس پر تیرے انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صرف ڈالاری سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیرے جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لئے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آگ